اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اقوال زرنی بیان کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں بہت بدلہ ہوا سکتا ہے بڑھاپے سے زیادہ انتقامی جذبات چہرے کو بگاڑ دیتی ہیں معاف کر دینا سب سے بڑا بدلہ ہے شعور اور شعور کے درمیان ایک این کا فرق ہے اور وہ این علم ہے یاد رکھیں شعور کرنے والے علم اور شعور سے خالی ہوتے ہیں کچھ رشتوں کی خاطر اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے انسانیت ایک بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے خاموشی ایک عظیم نعمت ہے صورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے انسانوں میں نہیں غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائیں ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاوں سے رحمت پرستی ہے ہر اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہر ہے تھان لو تو جیت ہے جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہے سنا تھا لوگوں سے کہ وقت بدلتا ہے اب وقت نے بتایا کہ لوگ بھی بدلتے ہیں بری عادت کی طاقت کاندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے حسن کی کشش حیاء سے بڑھ جاتی ہے اور بے حیائی حسن کو تباہ کر دیتی ہے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا انسان اپنے اندر چھوپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے پورے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے جو دوگے پہی لوٹ کر واپس آئے گا عزت ہو یا دھوکہ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں نیک لوگوں کی صوبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے